ہیلو ایبیون ویلکم ٹو بائی چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ناف ہے وہ ٹل گئی ہے یا نہیں آپ اپنی ناف کے ٹلنے کی جو تشخیص ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو ناف ہے وہ ٹلی ہوئی ہے یا کوئی اور بیماری ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک فیتہ چاہیے ہوگا یہ عام طور پر جو کپڑوں کی سلائی کرنے کے لیے ہم لوگ جوز کرتے ہیں اور اس سے ہم کیسے ڈیاغنوز کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتے ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کا ناف کا مقام ہے اس جگہ پہ آپ نے اس فیتے کو رکھنا ہے یہاں سے لے کے آپ نے اس کو سیدھا لے کے آنا ہے پاؤ کے انگوٹھے تک یہاں تک آپ لے کے آئیں گے اس کی پیمیش کر لیں گے یہ ہمارے پاس 45 سنٹی میٹر آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اب یہ جو آپ کی سیکنڈ آپ کی ٹانگ ہے اس جگہ پہ آپ لے کے آئیں گے اور اس کو بھی اسی طرح آپ نے پاؤں تک لے کے آنا ہے اگر تو ان دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہم نے پیمیش کی ہے وہ ایک سیم ہے اگر اس کی ایک ٹانگ کی آپ کی پیمیش ہے 45 آئی ہے یا جو بھی آئی ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہے اگر وہ دونوں سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نافٹلی ہوئی نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ اگر آپ کی جو نمبر وان والی لگ ہے وہ 45 آ رہی ہے اور جو نمبر والی جو لگ ہے یہ 44 یا 43 آ رہی ہے اگر ان دونوں میں ڈیفرنس ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نافٹلی ہوئی ہے جتنا ان ہنسوں میں ڈیفرنس ہوگا اتنی ہی آپ کی نافٹلی ہوگی اور یہ بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے یہ ڈیگنوز کرنے کا کہ آپ کی نافٹلی ہویا یا نہیں